موسیقی یہ حدیث پاک بھی ہے لیکن کیا آپ نے اس پر غبی گور کیا کہ یہ حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے حالانکہ شریعت کے روح سے ہم دیکھیں تو کوئی اگر اپنے بال کو بھی کات لے یا ناکھن بھی کات لے تو اس کی کوئی قربانی میں فرق پڑنے والا نہیں ہے یعنی ایک شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اگر وہ اپنے ناکھن کو بھی کات لے اپنے بال کو بھی کات لے تو بھی اس کی قربانی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اس کی قربانی ہو جائے گی اور جس طرح سے ایک آدمی جو بال نہیں کات رہا ہے ناکھن نہیں کات رہا ہے جتنا اس کو سواب ملے گا قربانی کرنے کا اس کو بھی تنا ہی سواب ملے گا لیکن پھر بھی یہ ہمیں حکم کیوں دیا گیا ہے کہ جسے قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنے ناکھن نہ کاتے اپنے بال نہ کاتے یہ آخر حکم کیوں دیا گیا ہے اور یہ حکم کون سا ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا آج میں اسی چیز کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے کہ دوستو اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھیں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامی سوسل ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں اور اسے خوب زیادہ شیئر کریں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ قربانی کے موقع پہ جو بال نہ کاتنے کا یا ناظرین 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 ناظر پھر اب اس کا ریزن کیا ہے نہیں کاٹنے کا اور کاٹنے کا ریزن کیا ہے اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے ہم اس چیز کو جانیں گے تو ناظرین اس کا ریزن یہ ہے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قربانی کے موقع میں حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں تو حج سے مشابہت کی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح سے حاجی لوگ احرام بادنے کے بعد اپنے ناکھن نہیں کاٹتے اپنے بال نہیں کاٹتے یہاں تک کہ وہ شکار تک نہیں کرتے جون تک نہیں مارتے تو جس طرح سے حاجی لوگ حج کے دنوں میں قربانی کے ایام میں وہ اپنے ناکھن اپنے بال نہیں کاٹتے لہٰذا تم بھی اپنے ناکھن اور بال کو نہیں کاٹو یہ حج سے مشابہت کی وجہ سے ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اصل میں انسان کی قربانی کا حکم ہوا تھا کہ انسان قربانی کرے انسان کی قربانی کا حکم ہوا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی دینا چاہا بہت کوشش بھی کی لیکن مشیعت الہی کچھ اور تھی اس کی جگہ پہ دنبا قربان ہو گیا تو آپ غور کریں کہ اصل میں قربانی کا حکم ہوا تھا انسان کو انسان کی قربانی کا حکم ہوا تھا لیکن اس کے بدلے میں جانور قربان ہو گیا اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہوا کہ امت محمدیہ کے لئے قیامت کے لئے باقی رکھ دیا اور واجب قرار دیا گیا مالداروں پر تو اب یہ ناکن ناکاٹنے کا اس سے کنیکشن کیا ہے کنیکشن یہ ہے کہ جس جانور کی ہم قربانی کرتے ہیں جو ہمارے بدلے میں قربان ہوتا ہے تو غور کریں کہ اس جانور کے ہم نہ ناکن کارتے ہیں نہ بال کارتے ہیں تو جو جانور ہمارے بدلے میں قربان ہو رہا ہے اس جانور کے ہم ناکن نہیں کارتے ہیں بال نہیں کارتے ہیں تو پھر بدرجہ اولا ہمیں بھی اپنا ناکن اور بال نہیں کارتنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بدلے میں قربان ہو رہا ہے تو جو ہمارے بدلے میں قربان ہو رہا ہے اس کے ہم ناکن نہیں کارتے ہیں بال نہیں کارتے ہیں تو ہم کو تو بدرجہ اولا اپنے ناکن نہیں کارتنا چاہیے بال نہیں کارتنا چاہیے کیوں نہیں کارتنا چاہیے تاکہ ہم کو اپنے جسم کے پورے پورے اجزاء کی قربانی کا سواب مل جائے یعنی ہمارے ناکن نہیں کٹے ہو بال نہ کٹے ہو تو وہ ہمارے بدلے میں جو جانور قربان ہو رہا ہے تو قربان تو وہ ہوگا لیکن ہمارے ہر ہر آزا کے ہر ہر جسم کے بدلے میں قربانی ہو جائے گی اور ہمیں بھرپور قربانی کا سواب ملے گا یہی وجہ ہے کہ ہمیں قربانی کے ایام میں دس دن تک بال اور ناکن نہ کٹنے کا حکم دیا ہے لیکن یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بال نہ کٹنا ناکن نہ کٹنا مستحب ہے اگر کٹ لیتے ہیں تو آپ کی قربانی ہو جائے گی آپ کے سواب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی ہاں نہ کٹنے کا اور بال کے رکھنے کا اور ناکن رکھنے کا اتنے دن تک آپ کو سواب ملے گا تاکہ پورے پورے آپ کے جسم کی قربانی ہو جائے فغد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ